اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ شہزر سلطان اور آج ہم بات کریں گے ایک کانسٹویشنل فریم ورک آف پاکستان اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر یاکوب خان بنگش اسلام علیکم سر سر آج کے سیشن کی ابتدا سے پہلے میں ایک تلق حقیقت بیان کرنا چاہوں گا سر کہ ہمارے ملک کو بنے ہوئے ستر سال سے بھی زیادہ وقت گزر چکا ہے لیکن باوجود اس کے ابھی بھی ہم چند بنیادی نکات پر رکے ہوئے ہیں ہمارے معاشرے میں آج بھی بحث کی جاتی ہے کہ کیا ہمارے ملک میں آیا پارلیمنٹری فارما گورنمنٹ ہونا چاہیے کہ کیا پریزیڈنشل فارما گورنمنٹ ہونا چاہیے مذہب کا کیا اور کتنا کردار ہونا چاہیے اور سر پروینشل اٹانمی کو لے کر بھی ابھی سوال کیے جاتے ہیں اور زیادہ آئرینی تو اس بات کی ہے کہ سر ابھی یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کیا جمہوریت بھی ہونی چاہیے کہ کیا نہیں ہونی چاہیے تو سر میں آپ سے پہلا سوال یہی کروں گا کہ قائدیازہ محمد علی جناہ کا کانسٹویشنل ویجن کیا تھا میرے خیال سے کہ یہ جو کنفیوزن ہے اس کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ ہمیں تو تاریخ پڑھائی نہیں جاتی اور جو پڑھایا جاتا ہے بدقسمتی سے وہ تاریخ ہوتی نہیں تو ہمیں معلوم ہی نہیں بحثیت قوم کے ہمارے فاؤنڈنگ فادر کا ویجن کیا تھا کانسٹویشنل ویجن کیا تھا اس ملک کو لے کر تو میرا پہلا سوال آپ سے یہی ہے کہ قائدیازہ محمد علی جناہ کا کانسٹویشنل ویجن تھا کیا بہت شکریہ شازر اور بڑی خوشی ہے کہ ہمارے پڑھائی ہوئے بچے آج آپ ایک ایڈوکیٹ ہے اور آپ کو بھی تھوڑا بہت تاریخ ہم نے پڑھائی تو ایسی کامش کی کہ تاریخ تھوڑی سی یہاں ٹھیک ہو جائے آپ نے بہت ایک اہام یہاں نکتہ اٹھایا ہے کہ ہماری جو بہت زیادہ جو کنفیوشن ہے وہ آج بھی یہی ہے کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ قائدیازہ محمد علی جناہ کی ویجن کیا تھی ان کی تھنکنگ کیا کیا تھی بکوز پاکستان انہوں نے ہی بنایا میں نے ایک آرٹیکل ذرا کچھ سال پہلے لکھا تھا جناہ پاکستان اور وہ اسی ٹاپک کے اوپر تھا اور بڑے مزیگی اس میں بات تھی کہ اگر آج آپ ہمسائے ملک انڈیا میں جائے وہاں کسی سے پوچھیں کہ جی گانڈی کا ویجن کیا تھا یا وہ نہرو کا ویجن کیا تھا تو وہ کوئی زیادہ کانٹروورشل بات نہیں ہوگی وہ کچھ لوگ بولیں گے ہاں جی یہ ویجن تھا کچھ لوگ بولیں گے کچھ دوسرا ویجن تھا وہ بات آگے چلی جائے گی اور اتنا کوئی کانٹروورشل کوئی کوئی دھماکے کوئی اس سے نہیں ہوگا مگر پاکستان میں آج بھی مزیگی بات ہے جسنا آپ نے کہا کہ ستر سال بعد بھی ہم جناس پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں جناس کی ویجن کے بارے میں بات کرتے ہیں اور وہ اتنا کوئی کانٹروورشل بن جاتی ہے بات کے پرویس ہڈ پوئی صاحب اگر اس میں کچھ بول دیتے ہیں تو اخبار میں سرخی آ جاتی ہے imagine کریں انڈیا میں آج کوئی گانڈیز انڈیا کے اوپر بولے تو سرخی بھی نہیں آئے گی میرے خیال میں کوئی چھوٹی سی خبر بھی نہیں لگے گی تو کوئی اتنی وہاں بڑی بات نہیں پر یہاں آج بھی ایک بہت اہام اور ایک بڑی بات ہے اب بچہ کیا ہے کہ یہ اتنی اہام اور اتنی بڑی بات کیا ہے اس میں میں کچھ نکتے پریزنٹ کرنا چاہوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں یہ اہام ہے کہ برقس انڈیا کے جہاں ایک پولٹیکل پارٹی نے ازادی نہیں وہاں ایک پوری پولٹیکل پارٹی تھی اس میں لیڈرز تھے گانڈی تھا نیرو تھے سردار پٹیل باقی زیادہ بہت زیادہ لیڈر تھے پاکستان میں جس 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 طرح پروفیس آئیشہ جلال نے آرگیو کیا ہے کہ یہ جنہ صاحب ہی تھے مطلب مسلمی کے ایک پولٹیکل پارٹی تھی جو سپورٹ کر رہی تھی مگر مسلمی اور جنہ ایک ہی چیز تھے اس میں کوئی خاص فرق نہیں تھا تو یہاں یہ ہے کہ بنسبت کے ایک پولٹیکل پارٹی ازادی ون کرتی یہاں ایک شخص نے ازادی ون کی ہے ایک سول سپوکسمن نے ازادی کو ون کیا ہے جو کہ جنہ صاحب تھے تو یہ بہت ایک اہم نکتہ ہے کیوں ہمارا فوکس ایک بندے پہ ہے بلکہ ایک پولٹیکل پارٹی یا ایک براد بیس فریم ورک پہ نہیں ہے چونکہ وہ ایک صاحب تھے جنہوں نے مسلم کا کیس لڑا اور جیتا اور پاکستان بنایا تو یہ ایک اہم نکتہ ہے دوسرا اہم نکتہ ہے کہ جن ایریاز کے اندر جنہ صاحب بھی پاپلر تھے اور جن ایریاز کے اندر مسلم لیگ بھی پاپلر تھی وہ ایسے صوبے تھے انڈیا میں جہاں مسلم مائنورٹی میں تھے اور یہ ایک بڑی نورمل سی بات ہے کیوں کہ مسلمانوں کو وہی ڈر ہوگا ہندو ڈومنیشن کا جہاں مسلم مائنورٹی میں ہوگا جہاں مسلم مائنورٹی میں ہے تو وہاں ہندو ڈومنیشن کا ڈر ہو نہیں سکتا اور وہاں ہندو ڈومنیشن کا ڈر پیدا کرنا بھی بڑا مشکل ہے تو امیاجن کریں جس طرح سند ہے جہاں بہتر فیصد سے زیادہ مسلمان تھے یا NWFP تھا جہاں ستانوے فیصد مسلمان تھے تو وہاں تو ہندو ڈومنیشن ہو ہی نہیں سکتی تو وہاں ڈر ہی نہیں تھا کہ ہندو ڈومنیشن ہوگی اس لئے نہ مسلم league کبھی وہاں popular ہوئی نہ جناسہ وہاں زیادہ popular ہوئے مگر جس طرح سے پاکستان کا case لڑا گیا پاکستان انہی علاقوں میں بن سکتا تھا جہاں مسلم league جہاں مسلمان majority میں تھے مسلم minority جگہوں پہ تو نہیں پاکستان بن سکتا تھا تو چاہے پاکستان کا خیال کنصیب ہوا علیگر میں اور ان جیسی جگہوں میں پر وہ بنا ان جگہوں پہ جہاں مسلم majority تھی اور ان مسلم majority کے اندر جو پاکستان کا خیال تھا وہ بہت لیٹ آیا بلکہ 1940 میں ان کو سمجھ آئی کہ یہ پاکستان کا خیال گیا باقی جو ہیں یوپی لکنو بومبے مراز کالکٹا وغیرہ میں یہ کافی دس پندرہ سال سے یہ conversation چل رہی تھی کہ مسلمانوں کے لئے کوئی ایک framework ہونا چاہیے تو جن ایریاز میں پاکستان بنا وہاں یہ سمجھنا کہ پاکستان کیا ہے یہ 1940 میں تقریباً سال سوا سال پہلے یہ گرتبو شروع ہوئی تھی تو وہاں یہ سمجھ نہیں آئی تھی تو یہ ایک دوسرا نکتہ ہے تیسرا جو نکتہ بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ قیدی آزم پاکستان بننے کے ایک سال اور ایک دو مہینے بعد ہی فوت ہو گئے اور یہ بہت ایک علمیہ تھا پاکستان کے لئے جس نے پاکستان بنایا اس کو اتنا وقت نہیں مل سکا کہ وہ پاکستان کی ایک ایک شیپ پاکستان کی بنا سکے اس کو ایک ڈانچے میں وہ ڈال سکے اور یہ بہت ایک پاکستان کے ساتھ علمیہ ہوا اور اس کی وجہ سے پاکستان کی ڈیویلپنٹ نہیں ہو سکی جس طرح سے ہونی چاہیے تھی یا ہو سکتی تھی اس کے برعکس میں آپ کو انڈیا کی example دوں وہاں اگرچہ ڈانڈی کو جناس آپ سے پہلے مطلب وہ پوت ہو گئے تھے ان کو مار دیا گیا جنوی مگر نیروہ جو ہے وہ دو سے تین دفعہ انڈیا کے وزیراعظم الیک ہوئے تو نیروہ کے پاس جو کہ ان کے پاس بہت ٹائم تھا کہ اپنی ویجن کو انڈیا میں ریلائز کرنے کا ان کے پاس بہت ٹائم تھا کہ وہ اس سانچے میں انڈیا کو اٹھال سکتے جو ان کی تھی آج وہ سانچہ کیا موڈی کی گورنمنٹ نے توڑ دیا ہے اور انڈیا بلکل وہ چینج کرنے کی کوشش کرے مگر اٹھلیس نیروہ نے جو ان کی تھی تیکنگ تھی اس کے حساب سے وہ انڈیا بنا سکے تو ان کے پاس ٹائم تھا تو یہ میرے خیال میں تین ایک بہت اہام نکات ہے جو ہمیں سمجھ دے چاہیے اس ڈسکشن سے بھی پہلے کہ جنا صاحب کا ویو کیا تھا because جنا صاحب اتی جلدی فوت ہو گئے اس سے پہلے یہاں مسلمی کی جو پریزنس تھی وہ بہت کام تھی صرف سال ڈیٹ پہلے بنی تھی اور یہ بھی کہ جنا صاحب پہ ہی سارا منصر تھا انہی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا تھا پورے پاکستان کے کا جو کیال ہے اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ اب میں آپ کے جو بسری جو سوال ہے اس کی طرف آتا ہوں اس میں یہ ہے کہ جنا صاحب کا سب سے پہلا جو بیسک ہمیں انڈرسٹانڈ کرنا چاہیے کہ جنا صاحب جنا صاحب پاکستان کبھی نہ بنتا اگر جنا صاحب پاکستان کے نارے کے اوپر انیس سو چالیس کا الیکشن نہ جیت سکتے تو پاکستان نہ بنتا یہ بہت ایک کلیر قسم کی بات ہے ڈیموکرسی نہ ہوتی تو پاکستان نہ ہوتا ٹھیک ہے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جنا صاحب کا کھالتا کہ یہاں کوئی شہن شائیت آجائے یا جنا صاحب کا کھالتا کہ وہ امیر المومنیم بن جائے یا کچھ اس 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 طرح کی بات بن جائے وہ وہ الیکشن کے تھو ہی آئے تھے اور الیکشن کے تھو ہی انہوں نے پروف کیا کہ وہ انڈیا کے مسلمانوں کے سپوکسمن ہے اور اس کی وجہ سے پاکستان بنا تو ڈیموکرسی نہ ہوتی تو پاکستان ہی نہ بنتا پہلی بات بھی ہے دوسرا جنا صاحب کے ساتھ یہ ذرا اچھو تھا کہ جنا صاحب نے بہت زیادہ اپنی political statements نہیں دی کہ وہ کس طرح کا پاکستان چاہتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح سے نیرو اور ڈانڈی کی ہمارے پاس سنگروں حساب سے خط ہے خط ہے سپیچیز ہیں جنا صاحب کے اتنے زیادہ نہیں مگر جو کو جنا صاحب نے کہا اس سے ہمیں ایک جنرل فریمور کی تھوڑی بہت سمجھ ضرور آ جاتی ہے کہ وہ پاکستان کن نکات پہ بنانا جا رہے تھے ٹھیک ہے تو ایک تو ڈیموکرسی ہے سیکنڈ جو بہت اہم بات ہے کہ جنا صاحب نے یہ کہا کہ پاکستان کی constitution وہ ہوگی جو اس کی assembly فیصلہ کرے گی ٹھیک ہے یہ بھی ایک بڑا democratic فیصلہ تھا اور 3 سے 4 دفا انٹرویوز میں جنا صاحب سے جب لوگوں نے پوچھا پاکستان کیسا بنے گا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان بیسا بنے گا جو اس کی parliament فیصلہ کرے democratically جو اس اس کا فیصلہ کرے ٹھیک ہے جنا صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میرے view کو آپ لیں یا میں اپنا جو view ہے وہ اس کے مسلط کرنا لوگوں پر چاہوں گا یہ ایک بڑے democratic طریقے سے وہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان کی جو اسیمبلی ہے وہ پاکستان کی constitution کو فرم کرے اس کو دھارے تاکہ پاکستان کی ایک agreed اور ایک broad base قسم کی constitution میں نے یہ بھی جنا صاحب نے بہت خیلی کہا اور یہ بھی ہمیں پتا ہے کافی ان کی speeches ہیں اس اس بارے میں تو یہ ہوئی دوسری بات تیسری بات جو بہت اہم ہے جنا صاحب کی کہ ان کا جو view تھا اور یہ اکثر بہت controversial ہے تو اس میں میں ایک دو منٹ ایکسرا چاہوں گا تاکہ میں اس کو صحیح طریقے سے بیان کر سکون کہ بہت بڑی جنا صاحب کی کیا خیال تھا کہ religion اور ریاست کا جو relationship ہے وہ کیا ہوگا ٹھیک ہے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جنا صاحب کا ایک بہت particular قسم کا philosophical view تھا اور وہ بہت clear ان کے political thinking میں آتا ہے جو کہ بعد میں ہم نے میرے خیال میں اور سویشی زیاہ صاحب کے زمانے میں جان کے اس کو یہ آپ کو تو کنیوز کیا جنا صاحب سو مسلم ایس ایس اپولیٹیکل کمیونٹی جب انہوں نے مسلمانوں کا کیس لڑا تو انہوں نے مسلمانوں کا ایس اپولیٹیکل کمیونٹی کیس لڑا انہوں نے ایسی ایس ایسی ریلیجیس کمیونٹی کیس نہیں لڑا ٹھیک ہے جنا صاحب کو ریلیجن کے بارے میں بہت کم پتا تھا مطلب خود بھی وہ اتنا اتخاث اپرزورگم تو مسلمان تھیج نہیں تو اس لئے انہوں نے ایک community based politics کی انہوں نے کہا کہ یہ ایک community ہے جس کی base religion ہے culture ہے religion ہے یہ سب کچھ ہے مگر اس کا جو سوال ہے وہ political ہے اور اس کا ایک political solution ہوگا اس کا religious solution نہیں ہے اس کا political ہے پاکسان بننا ایک political فیصلہ تھا پاکسان بننا ایک religious فیصلہ نہیں تھا ٹھیک ہے تو یہ بہت اہم ہے اب چونکہ یہ political community تھی اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ political community کو جب ایک ملک بنے گا تو وہ ایک religious ملک بنے گا وہ ایسا ملک بنے گا کہ جہاں اس political community کو اور باقی political communities کو اجازت ہوگی کہ وہ اپنی طرح سے زندگی بسر کر سکے اور اپنے طرز و طریقے سے اپنی زندگی بسر کر سکے اب اس کا کیا مطلب ہے اور یہ کیوں ڈیویلپ ہوا یہ اس نے ڈیویلپ ہوا کہ جنا صاحب کو یہ realization ہوئی کہ یہ جو congress جو باتیں کر رہی تھی 1940s میں بھی یہ فرضی باتیں تھی بہت حد تک ٹھیک ہے ان کو یہ ڈر تھا کہ اب ابھی گاندی صاحب بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں نیرو صاحب بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں کہ نہیں ہم مسلمانوں کو حکوم دیں گے ان کے ساتھ اچھا سلوپ کریں گے مگر یہ جب پوت ہو جائیں گے تو کیا ہوگا ڈر یہی تھا نا کہ اگر یہ گاندی صاحب ان کو مار دیا نیرو کو مار دیا وہ پوت ہوگے کیا ہوگا بلکہ مڈے مزی کی بات ہے جو آج کچھ انڈیا میں ہو رہا ہے یہ میرے کال جنہ صاحب کو یہی ڈر تھا کہ یہ ہو جائے گا اگر جنہ نہیں رہا تو کیا ہوگا اور وہ ہی ہوا نیرو صاحب گئے اس کے بعد ان کی بیٹی نے تھوڑا سا سیکلرزم کو آگے پیچھے کیا اور اس کے بعد اس کا پچھلے 20-25 سال سے ڈیکلائن ہی چلتا آ رہا ہے تو جنہ صاحب کو ڈر یہ تھا کہ چونکہ انڈیا ایک ڈیموکراتکی ایک ہندو مجورٹی ملک ہو جائے گی تو کیا ایسی گیارنٹیز ہوں گی جو کہ انشور کریں گی کہ یہ یہ مجورٹی جو ہے یہ مائنورٹی کو کچھا نہ چبا جائے quite literally کہ مار نہ دے ٹھیک ہے اور وہ ان کو گیارنٹیز نہیں مل رہی ہیں کافی لوگ بات کرتے ہیں cabinet mission کا ایک plan تھا کہ جس میں انہوں نے انڈیا کو تین حصوں میں جنہ صاحب نے وہ بات مان لی تھی why because اس کے اندر گیارنٹی تھی کہ مائنورٹی اپنے آپ جو مجورٹی ہے وہ اپنے آپ کو مائنورٹی پہ مسلط نہیں کر سکے تو جب یہ reality ہوں کے سامنے تو انہوں نے کہا ہاں جی ٹھیک ہے میرا تو ڈر یہ ہی ہے نا کہ مجورٹی جو ہے وہ مائنورٹی کو تباہ کر دے گی تو جب ہمیں گارنٹی مل جائے گی constitution میں کہ یہ تباہ نہیں کر سکتی تو پھر تو ہمیں ایک united india کا کوئی کوئی problem نہیں ہے problem تب شروع ہوئی جب congress نے کہا کہ نہیں نہیں یہ گارنٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ تو ہوگا ہی نہیں تب جنہ صاحب نے کہا کہ نہیں یہ گارنٹی ہونا چاہیے اور اگر نہیں یہ گارنٹی ہوگا تو پھر ہم الیدہ ملک چاہیں گے because ہمیں یقین نہیں ہے کہ یہ نہیں ہوگا اور انڈیا میں آپ دیکھیں پچھلے دس پندرہ سالوں میں جو ہو رہا ہے وہ یہی ہے نا کی کیونکہ constitution میں گارنٹی نہیں تھی کہ ایک majority اپنے آپ کو مسلط نہ کرے منورٹی کے اوپر کیونکہ وہ constitution میں گارنٹی نہیں تھی کیونکہ nehروہ صاحب کا کالتا ہے کہ کبھی ہوگا ہی نہیں پر اب ہو رہا ہے اور اتنا کچھ ہو رہا ہے کہ انڈیا میں جو مسلمان ہیں christian ہیں اور اب سکھ بھی ہیں ان کے اوپر جو جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلط کرتی جاری اور اپنے قانون کو مسلط کرتی جاری ہے تو جنہ صاحب کو اس بات کا ڈر تھا تو اس لئے جب انہوں نے اپنا ایک الیدہ ملک بنایا انہوں نے اپنا ایک الیدہ political ملک بنایا تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں بھی majority minority ساتھ وہی حرکتے کریں یہ پھر تو کوئی point ہی نہیں بنتا کہ اگر مسلمان minority میں تھے تو وہ majority سے ڈرتے تھے تو اب وہ majority میں آ رہے ہیں تو کیا وہ ساتھ وہی حرکتے کریں گے جن سے ان کو ڈر تھا تو اس background میں جو جنا کی famous august 11 کی speech ہے جو بڑے لوگ کو ڈرتے ہیں اس understanding میں ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ جنا صاحب ایک پاکستان ایک community جو اپنے مسلم community اس کے لئے بنایا مگر یہ نہیں کہا کہ مسلم community جو ہے وہ پاکستان میں اوروں کے اوپر اپنے آپ کو مسلط کرے جب انہوں نے پاکستان منایا انہوں نے کہا کہ یہ اب پاکستانی یہاں ہیں یہاں یہ different communities جو ہیں وہ اپنا religion اپنے پاس رکھیں اپنے آپ کو جو انہوں نے religious belief کرنے ہیں وہ ان کو رکھیں ان کے پاس freedom ہے مسلمانوں کے پاس freedom ہے اس لئے تو پاکستان منا کے مسلمانوں کو freedom ملے مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہندووں کے پاس سکھوں کے پاس christians کے پاس parsis کے پاس جو پاکستان میں ان کو freedom نہ ملے انہوں نے کہا سب کو freedom ہے اور اس ملک میں جو ہمیں ڈر تھا انڈیا میں majoritarian حکومت کا اس ملک میں یہ ڈر نہیں ہوگا تو ان کے جو vision ختم ہو جائے ان کی vision یہ تھی کہ religion ایک personal affair ہے ریاست جو ہے وہ majority minority کی game نہ کھلے جو ان کو ڈر تھا کہ انڈیا میں کھیلیں گے یہ ان کے میرے خواہل میں موٹے موٹے جو اگر میں explain کر سکو جو ان کے vision کا جو concept ہے یہ ان کا تھا پاکستان کے بارے میں اور یہ بھی principles وہ ہیں جو آج تک ہم follow نہیں کر رہے اور اسی لئے میرے جو میں پہلے جو دو تین باتیں آپ سے کی تھی پاکستان میں جو confusion ہے اور جو problems ہے وہ یہی ہے کہ جس انسان نے پاکستان بنایا اس نے اپنی vision کے تحت بنایا اور یہ جو میں دو تین موٹی موٹی باتیں کیے یہ اس کے vision تھی اگر ہم اس کو نہیں follow کریں گے تو پاکستان نہیں چلے گا اور یہ جو ہمارے مصیبتیں آ رہی ہیں وہ اسی وجہ سے آ رہی ہیں جی سر ٹھیک بڑے آپ نے سر وہ descriptive طریقے سے مطلب بیان کر دیا جو religion کو لے کر confusion ہے کہ مذہب کا کیا اور کتنا کردار ہونا چاہیے پاکستان کے آئینوں کانوں میں سر ایک سوال میرے ذہن میں اور آ رہا تھا جس کی وجہ سے میرے خیال سے کافی بعد میں بھی پیچیدگیاں ہوئی سر اگر ہم امریکن تاریخ کو دیکھیں تو under the original constitution American president کا office important تو تھا ہی لیکن جب ان کے founding father George Washington اور بعد میں آئے Thomas Jefferson ان لوگوں نے وہ office hold کیا تو وہ اہم سے اہم تر ہوتا گیا تو سر آپ کو نہیں لگتا اگر قائد عظم حمد علی جناہ گورنر جرنل کے بجائے اگر prime minister بنتے تو جو ہم نے دیکھا قائد عظم کے بعد مختلف وزراء عظم کی گورنر جرنل کے ہاتھوں چھٹی ہوئی بلکہ بدقسمتی سے ستر سال میں کسی بھی وزیر آزم نے اپنا ٹائم پورا نہیں کیا تو اگر قائد عظم حمد علی جناہ prime minister بنتے تو اس office کی آج importance ذرا کچھ اور ہوتی تو اس بارے میں سر آپ کیا کہیں گے کیا logic تھا کہ وہ گورنر جرنل بنے بجائے وزیر آزم کے جی یہ بھی ایک میرے خیال ہے بڑا اگر یہ ہوتا ہے ہم ستر سال بعد پیچھے دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہوتا تو اس کا result یہ ہوتا تو اس پر میرے خیال میں بہت ضروری ہے یہ سمجھنا کہ اس وقت یہ فیصلہ کرنا ذرا مشکل تھا کیونکہ اس وقت پاکسان بنا 73 ڈیز میں جون 3 میں جب اناؤنس ہوا کہ پاکسان بنے گا اور جب پاکسان بن گیا پندرہ اگست کو تو اس میں صرف 73 دن دن تھے اتنی جلد بازی میں اتنا سارے فیصلے کرنے بہت مشکل تھے ٹھیک ہے یہ بھی فیصلہ کرنا بڑا مشکل تھا کہ capital کیا ہوگا ابھی میں جناہ پیپرز میں پڑھ رہا تھا کہ جولائے کے آخر تک خیال تھا کہ لاہور capital بنے گا because پاکسان کا سب سے بڑا شہر لاہور مگر جولائے میں جب یہ ڈسکشن شروع ہوا کہ capital کیا بنے گا تو ان کو پتا چلائی جی لاہور کا بھی فیصلہ نہیں ہوا کہ لاہور انڈیا میں ہے کہ پاکسان میں ہے پھر انہوں نے کہا کہ جی کیسے شہر ڈھولتے ہیں تو پھر کراچی انہوں نے کہا جی کراچی اس کو capital بنا لے اب اس کے بھی اثرات تھے کہ جب وہ کراچی گئے اور آپ نے ضرور یہ کہانی سنی ہوگی کہ وہاں تو ڈیسک نہیں تھے چیزیں نہیں تھی کام کرنے کے لئے بیٹھنے کے لئے جگہ نہیں تھے پیپر نہیں تھے کچھ نہیں تھا وہ اس لئے کیونکہ کراچی ایک نیا capital سے ایک نیا سوبہ تھا اس کے پاس capacity ہی لنہی تھی بڑی گورنمنٹ کو چلانا پر لاہور کے پاس تھی مگر ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ لاہور پاکسان کے پاس آنے والا ہے اگر ان کو پتا ہوتا کہ لاہور پاکسان کے پاس آنے والا ہے تو شاید لاہور کو ایک capital بنا لیتے ٹھیک ہے تو اس زمانے میں اتنی جلدی اتنی زیادہ فیصلے کرنے تھے کہ فیصلے کچھ غلط بھی ہوئے کچھ ٹھیک بھی ہوئے ٹھیک ہے اب جناس صاحب governor general کیوں بنے ایشہ جلال نے اس کے اوپر بڑا اچھا ایک paper لکھا ہے اور اس کے اندر وہ یہ بیان کر دی ہے کہ جناس صاحب اس لئے governor general بنے اس میں مطلب کافی بجوات ہیں ایک دو میں اس میں بیان کروں گا ایک بجا تو یہ ہے کہ mount battle صاحب کا خیال تھا کہ وہ ایک مخلود governor general بنے گے انڈیا اور پاکستان کے ایک سال تار جناس صاحب کو لگا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے اور governor general جو ہے وہ separate ہونا چاہیے اگر ایک governor general ہوا اور lord mount baton ہوئے جو کہ already کافی clear تھا کہ وہ congress کی side پہ ہیں تو وہ ایک طرفہ فیصلے کریں گے وہ کبھی پاکستان کی طرف کا فیصلہ نہیں کریں گے اور وہ رہیں گے بھی زیادہ تر ڈلی میں کراچی میں بہت کام آئیں گے تو وہ governor general ہونے کا فائدہ پاکستان کو ہونے والا نہیں تھا ٹھیک ہے تو جب یہ گفت کو شروع ہوئی وہ اس بنیاد سے شروع ہوئی کہ governor general ایک بنے گا کیونکہ انہوں نے refuse کیا کہ mount baton governor general نہ بنے پاکستان تو کوئی اس لیول کا بندہ چاہیے تھا کہ وہ mount baton کے لیول کا ہو کہ بندہ بلے کہ نہیں ہم ایک important شخصیت governor general بنا رہے ہیں اس لئے ہم lord mount baton کو accept نہیں کریں because یہ آپ کو پتا ہوگا کہ governor lord mount baton کافی نراز ہو گئے تھے کہ جی ان کو جناہ صاحب نے governor general نہیں accept کی جب یہ ڈسکشن ہوا پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں the only important muslim leader جو وہاں تھے وہ خود تھے تو انہوں نے کہا چلے میں governor general بن جاتا ہوں تو اس کے پیچھے initial choice شاید میرے خیال میں وہ governor general نہ بنتے مگر حالات اس طرح کے پیدا ہو گئے تھے کہ ایک important personality کو governor general بننا تھا ورنہ بہت برا لگتا کہ انہوں نے lord mount baton کو refuse کی ہے اس وجہ سے میرے جہاں تک فصل نہیں ہوئے وہ governor general بن گئے اب problem یہ ہوئی کہ جب وہ governor general بن گئے تو وہ جناہ صاحب تو تھے governor general کا تو بالکل ایک constitution کی جوب مگر problem یہ ہوئی کہ وہ governor general جب بن گئے چونکہ وہ جناہ صاحب تھے سارے فیصلے ان کے پاس آنا شروع ہو گئے اور لیاقت علی خان صاحب جب وہ وزیعظم بنے انہوں نے بھی فیصلے کرنے سے پہلے وہ فائل جناہ صاحب کو بھیج دیتے تھے اس سے ایک بہت برا پریسیڈنٹ سیٹ ہوا کہ governor general نے اپنا cabinet کی میٹنگ بھی چیئر کرنا شروع کر دیا آپ کو شاید یاد ہو کہ تب تو آپ شاید بہت ہی چھوٹے ہو جب جنرل مشرف کوئی الزام لگایا گیا ان کے اوپر کہ وہ اپنی cabinet کی پیئر کرتے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ جناہ صاحب بھی کرتے تھے تو میں بھی کر سکتا یہ ایک پریسیڈنٹ ایک سیٹ ہو گیا کہ جو صدر ہے جو head of state ہے governor general وہ cabinet meetings پر وہ preside کریں یہ میرے خیال میں ایک غلطی تھی جناہ صاحب کو تھوڑا سائز میں ایک پریسیڈنٹ نہ ہوئی سیٹ اس کے بعد انہوں نے فرنٹیر میں ایک elected government کو ڈسمس کیا ڈاکٹر خان صاحب کی جو جبکہ ان کو یہاں تک آ گیا کہ اگر آپ نے ڈسمس کرنا ہے تو اس میں آپ election دوبارہ کرا دیں assembly توڑ دیں مگر انہوں نے کہا جی assembly آپ نہ توڑیں elected government کو ہٹا دیں مسلمی کی government بنا دیں اور پھر انہوں نے assembly session ہی نہیں call کیا کچھ اٹھ مہینے تاکہ مسلم league horse trading کے ذریعے تھوڑے سے وہاں member جمع کر لے جو کہ انہوں نے کر لی ہے اس سے بھی ایک غلط example set ہوئی کہ governor general جو ہے یہاں بات میں صدر جو ہے وہ assembly میں اس اس طرح سے وزیرالہ کو مداخلت ہے ہاں جو مداخلت ہے اب کیونکہ اس کی ایک وجہ تھی اس کی یہ وجہ تھی کہ پاکسان کا ایک صوبہ تھا جس کے اندر congress کی government تھی ٹھیک ہے اس تو کٹا تھا ٹھیک ہے اب ایک راستہ تھا election کرانے کا جو کہ میرے personal view ہے ان کو لے لینا چاہیے election کرا دیتے مسلم league نے جیت کے آ جانا تھا انہوں نے دوسرا راستہ راستہ چنا کہ ویسے government ہٹا دی مگر اس سے یہ ہے کہ باقی آگے precedence بن گیا کہ اس طرح سے governor general ہٹا سکتا ہے جو کہ بعد میں غلام محمد نے بھی استعمال کیا سکندر مرزا نے بھی استعمال کیا سب governor generals اور بعد میں presidents نے وہی example استعمال کی کہ جی جنہ صاحب نے کیا تھا تو ہم بھی کر سکتے ٹھیک ہے تو اس طرح سے کچھ presidents جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں اس نے شو کیا کہ جو power ہے governor general یا صدر کے پاس ہے وزیراعظم کے پاس نہیں ہے تو یہ ایک میرے خیال میں ایک پاکسان کے ساتھ ہوا کہ یہ ہو گیا مگر اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اس وقت جو pressures of government ہے وہ بہت زیادہ تھے آپ کو پاکسان کی boundary پکی نہیں imagine کہہ رہے نا 15 اگرس کو پاکسان بنائے 17 کو تو پتہ چل رہا ہے کہ boundary کے ہے ٹھیک ہے پاکسان کی جنگ October 1948 7 میں شروع ہو جاتی کشمیر کے اوپر ٹھیک ہے اس کے بعد پاکسان پاس پیسے نہیں ہیں اس کے بعد پاکسان انسیکیور ہے اتنے مسائل ایک کے بعد ایک کہ اس میں چیزیں streamline کرنے کا میرے خیال میں وقت بہت کم ملتا ہے دوسری بات یہ کہ جنہ صاحب again جنہ صاحب اس وقت تقریباً مطلب وہ تو ہمیں again بعد میں پتہ چلا کہ جنہ صاحب بہت بیمار ہیں جب پاکسان بنتا ہے ٹھیک ہے اور یہ کافی زیادہ جو لوگ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں ان سے بھی مجھے پتہ چلا کہ جب governor general house کے اندر کوئی بڑا event ہوتا تھا تو جنہ صاحب تھوڑی دیر کے لیے آتے تھے مل وغیرہ کہ وہ اتنا وہ تھک جاتے تھے کہ وہ ملنے کے بعد پھر چلے جاتے تھے اپنے کمرے میں تو ان کے پاس اتی capacity ہی نہیں تھی کہ وہ اتنی زیادہ جیزیں کر سکیں اور اتنا زیادہ وہ lead کر سکیں تو وہ حالات کچھ اس طرح سے پیدا ہوگئے کہ concentration of power آگئی جنہ صاحب سے handled بھی نہیں ہوا اور کوئی options بھی نہیں تھے اور اس کی وجہ سے کچھ غلط precedence set ہوگئے جو کہ بعد میں آج تک ہم ان سے سفر کر رہے ہیں اگر حالات شاید فرق ہوتے جنہ صاحب شاید وزیراعظم بن جاتے مگر یہ ہے کہ دیکھیں وزیراعظم کی جو position تھی وہ بہت ایک اہم position تھی اور بہت کام کٹے والی position تھی میرے حال میں جنہ صاحب نے کہا میں اگر جنرل بن جاؤں گا وزیراعظم کے پاس میرے پاس تو بڑا کام files آئیں گی ان کو نہیں بتا تھا جب انہوں نے accept کی کہ اصل میری reality کیا ہوگی ان کے پاس فائلیں آنا چاہتے ہو جائیں تو شاید جنہ صاحب نے یہ سمجھ بھی کہ مجھے انٹیفیر نہ کرنا پڑے مگر by the end of it وہ ہو گیا مگر یہ آپ بلکل کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک تھوڑا سا غلط precedent set ہو گیا کہ concentration of power ایراعظم بن جانرل میں ہو گئی میرے پاس اور بھی questions تو تھے مطلب past لیکن ہمارے دو سوال ہی ٹھک تھاگ time لے چکے ہیں تو سر میں آج پہ آجاتا ہوں کہ سر یہ جو آج کی حکومتیں مطلب میں صرف آج کی حکومت نہیں مطلب پچھلی بھی کچھ عدوار کی بات کر رہا ہوں کہ moral policing کے نام پر کبھی تو کچھ books کو ban کیا جاتا ہے کبھی apps کو ban کیا جاتا ہے کبھی freedom to speech لے لیا جاتا ہے تو آپ کے خیال سے کہ moral policing یہ state کا کام تھا according to jinaz vision جی میرے تو خیال میں jinaz صاحب تو اس طرح moral policing کبھی بھی حق میں نہیں ہوں گے بلکہ کوئی بھی میرے خیال میں اگر کوئی ایک proper lawyer مطلب آپ کو دیکھ ایک lawyer ہیں اس سب کے خلاف جو lawyers ہیں اور عدلیہ ہیں وہ بہت کھڑی ہوئی ہے اس طرح کی خرکتوں کے خلاف یہ بھی personal بندے کا ایک personal judgment ہی ہے آپ کسی بھی app کو مطلب you know obscene بنا سکتے ہیں اپنی حرکات کی وجہ سے مطلب دیکھیں اگر آپ نے ٹک ٹاک بیان کر دی ہے تو کیا کوئی ویڈیو واتس اپ پر ریکارڈ کر کے نہیں بھیج سکتا بھیج تو سکتا ہے اگر آپ نے کتابیں بیان کر دی ہیں جو آپ کو نہیں پسند تو اس کا کیا فائدہ مطلب یہاں میں آپ کو سرسید احمد خان کی ایک example دوں گا کہ سرسید احمد خان کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ ایک دفعہ کسی نے profit کے خلاف ایک کتاب لکھی اب سرسید کا بڑا اس کے بڑا interesting approach تھا لوگوں نے بڑا شور مچایا protest کیا یہ کیا وہ کیا سرسید نے کیا کیا انہوں نے کہا کے دیکھیں اب یہ کتاب لکھی جا چکی ہے اس کو بین کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے مگر اس کا جواب دینا چاہیے تو سرسید نے کیا کیا کہ وہ انڈیا سے انگلنڈ گئے وہاں بیٹھ کے انہوں نے research کی اور اس کتاب کی ایک refutation لکھی اس کتاب کو غلط ثابت کیا بلکہ یہاں تک کہ انگلنڈ میں پیسے ختم ہو گئے انہوں نے گھر گر بھی رکھ کے اور پیسے منگائے تاکہ وہ کتاب کو ختم کرسکے مزید کی بات یہ ہے کہ ان کی کتاب جو refutation تھی وہ اتنی مشہور ہوئی کہ وہ جو original کتاب تھی جس نے پروفٹر کو criticize کیا تھا وہ لوگ بھول گیا اور سرسید کی لوگوں نے واوا کی اور ان کی کتاب زیادہ پڑھی تو یہ ایک بڑا ایک اور جناہ صاحب کی thinking بھی سرسید type کی thinking تھی کہ اگر آپ کسی چیز کوئی آپ کو غلط لگتی ہے یا کوئی آپ کے جذبات کو ٹھےس بنچاتی ہے تو اس کا آپ جواب دیں اس کو آپ counter کریں اس کو چھپا دینے سے اس کو دور کر دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے ہونے والا تو اگر اور یہ جو سرسید کی thinking ہی تھی جو الگرد سکول کی thinking تھی جو آگے جناہ میں آئی یہ سید امیر علی وغیرہ کی یہ enlightened muslim thinking تھی یہ اور یہ بھی بہت ضروری ہے میرے خیال میں سمجھنا جو لوگ بھول جاتے ہیں کہ سرسید کی thinking الگرد کی جو thinking تھی یہ muslim modernism کی thinking تھی ان کا خیال تھا کہ اسلام جو ہے نا وہ ایک بڑا modern religion ہے اور modern world کا religion ہے وہ پرانا یا پیچھے دیکھنے والا religion نہیں ہے تو ان کی اسلام کے بارے میں جو thinking تھی نا وہ بڑی بڑی modern قسم اور بڑی practical قسم کی تھی میں آپ کو ایک اور آخری example اس سوال میں دوں کہ جناہ صاحب نے پاکسان بننے سے پہلے ایک interview دیا تھا کہ جس میں کسی نے ان سے پردے کے بارے میں پوچھا تھا تو انہوں نے اس کا بڑا قسم کا جواب دیا انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں پردے کا جو ہے وہ حالات کے مناسبت سے پرانے زمانے کے اندر بادشاہ ہوتے جو کسی بھی لڑکی کو اٹھا لیتے مگر انہوں نے کہا اب کیونکہ ہم ایک ملک بنانا چاہ رہے ہیں اس میں اس طرح کی حرکتیں نہیں ہو سکتی ان کے خلاف قانون ہیں تو اس لئے کسی عورت کو پردے کے پیچھے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنی شکل دکھائے باہر نکلے کام کرے اس کا کوئی problem نہیں ہے ان کی بڑی modern قسم کی thinking ان کا اسلام کی بھی ایک بڑی modern قسم کی interpretation تھی کہ یہ ایک restrictive religion نہیں ہے یہ بلکہ بڑا ایک modern اور ایک forward looking religion ہے تو اگر میرے خیال میں وہاں زندہ ہوتے تو میرے خیال میں شادون کے خلاف بڑے قانون آ جاتے کہ وہ بھی نہ بولتے ہیں جی 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 سر اس کے بعد میں آپ کی رائے چاہوں گا اٹھارویں ترمیم پر سر میرے خیال سے جو میری personal observation اگر کاجیازم کے سر 14 points کو دیکھا جائے یا ان کی باقی کچھ speeches کو دیکھا جائے تو اٹھارویں ترمیم سر ہمیں کسی حد تک ان کے vision کی reflection لگتی ہے کسی حد تک لیکن سر باوجود اس کے اس کو implementation اس کی جو implementation کی side اس کو لے کر اتنی controversy اور اتنی resistance کیوں ہے آپ کے خیال سے جی اس میں یہ ہے کہ آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ جو اٹھارویں ترمیم ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے ایک ہی میرے خیال میں گرانڈ مارکہ کیا تھا جو اس کے لئے ہم ہمیشہ اس کے شئے بلکل 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 اس نے بہت کرا دی تھی issue بہت ہے اس میں مگر میکال میں پہلے سے بہت اچھا اس نے constitution کا framework بنایا تھا اور یہ بلکل اسی بنیاد کے اوپر ہے جو جنا ساہب نے جو جو جنا ساہب نے 1920s میں بیان کیے تھے کیونکہ وہ سارے provincial autonomy پر بیس تھے جب تک اٹھارویں نہیں ہوگی ایک مملکت نہیں بن سکتی اس کے برقس کیا ہوا لوگ کیا اگزامپل جو اس کے خلاف ہیں وہ دیتے ہیں کہ جنا صاحب نے پہلے سال میں پاکسان میں بڑی کر دی ہے بات درست ہے جنا صاحب نے ملسٹریز ہٹائیں گے وغیرہ کیا مگر اس وقت پاکسان جنگ کی حالت میں تھا جب جنگ کی حالت ہے آپ کو پتہ ہے ملک ملک مارشل لار ڈیکلیئر کر دیتے ہیں مگر یہ مطلب نہیں ہے دیکھیں اب ایک سمبل سی جنگ ہوتی ہے تو مارشل لار ڈیکلیئر ہو جاتا ہے مگر جب جنگ ختم ہوتی ہے تو مارشل لار ڈیکلیئر ہو جاتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ ایک فوجی آگے ہے تو کہتا ہے جی اب مارشل لار ڈیکلیئر کر دیا تو میں نے ہی دین ہے پاکسان میں صرف یہ ہوتا ہے مگر ایک نورمال ڈیموکراتک ملک میں نہیں ہوتا تو جنا صاحب کا یہ خیال تھا کہ جو آئی ہے پاکسان میں وہ مومنٹری ہوتی اگر وہی میرے خیال میں جو علمیہ ہوا کہ جنا صاحب اتی جلدی فوت ہو گئے اگر جنا صاحب دس سال اور زندہ رہتے ہیں تو یہ سینٹرلیزیشن ریورس میرے خیال میں ہو جاتی جب پاکسانی حالت بہتر ہو جاتی تو سینٹرلیزیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے جنا صاحب نے اپنی زیادہ تر جو political life گزاری ہے وہ provincial autonomy کے لیے گزاری ہے اور بار بار انہوں نے کہا کہ provinces کو ازادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے فیصلے کریں وہ اپنے کیا کہتے ہیں اپنے انٹرل اپیر چلائیں اور سینٹر جو ہے وہ صرف تھوڑی سی چیزوں کے اوپر اس کا effect ہو اور جنرل co-ordination کریں تو یہ جنا صاحب کا بھڑا ایک وہ clear vision تھا نہ صرف جنا صاحب کا یہ مسلم league کا بھی بہت clear vision تھا جو 1940 کی law resolution ہے وہ بھی کہتی ہے کہ provincial units جو ہوں گے وہ autonomous and sovereign ہوں گے ٹھیک ہے تو انیشہ جو جس basis پہ جس resolutionی basis پہ آج جب پاکسان میں بیٹھے ہیں وہی پاکسان میں بات کر رہی ہے تو اس کے خلاف ہو نا میرے خیال میں وہ یہ ہے نا کہ پاکسان کی idea کہ اگر آپ اٹھارمی ترمیم میں جو provincial autonomy ہے آپ اس کے اگر خلاف بات کر رہے ہیں تو پھر تو میرے خیال میں آپ پاکسان کی بننے کے ہی خلاف بات کر رہے ہیں because اس کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے پاکسان کے بننے سے اور اگر provincial autonomy نہ ہوتی تو اگر پاکسان کا بننا بہت مشکل ہوتا جی سر thank you so much سر سر ایک ابھی اس سے پچھلے سوال moral policing کے درمیان میں سر آپ نے بات کی تھی عدلیہ اور وکلا کی تو سر میں ایک ذہن میں میرے بات آ رہی تھی کہ جب گانڈی جی نے non cooperation movement start کی خلافت movement start ہوئی تو جنا ساڑ اس کو oppose کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم courts کا by court کریں گے تو indian victims ہم indians ہی ہوں گے ہمیں انصاف نہیں ملے گا ہمارے بچے school colleges سے باہر جائیں گے تو سر مطلب قائدی آدم صاحب کا تو یہ تھا attitude towards protest ارتالیں تو سر آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ اب تو ہماری political culture کا بھی یہ کام حصہ بن چکا ہے کہ آئے دن ارتال ہوتی ہے بکلا کرتے ہیں تو اس کے بارے میں سر آپ کیا کہنا چاہیں گے جی بالکل اور یہ again یہ بڑا ایک important indication ہے کہ جنہ صاحب constitutionalist تھے وہ چاہتے تھے کہ constitution سے فیصلے آئیں کیونکہ اگر آپ کے rights بہا انشور ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو سڑکوں پر لکھلنے کی ضرورت نہیں ہے اور judiciary ایک طریقہ ہے جو rights کو enforce کرے گی اور انشور کرے گی کہ یہ enforce ہوں اور british period میں کافی زیادہ time پہ یہ ہوتا بھی تھا تو جب وہ non-cooperation movement آئی انہوں نے کہا کہ یہ غلط ڈیا ہے ابھی لوگوں میں اتی maturity نہیں آئی کہ وہ سڑکوں پر نکلیں اور ٹھیک فیصلے کریں اور میرے خال میں اس کے تھوڑی ہی دیر بعد چوری چورا کا incident ہوا اور زندہ جلائے کیا پہلیس افسر تو وہ اس سے گاندھی صاحب بھی کافی مطلب احران ہوئے اور پھر انہوں نے movement کو بند کر دیا لوگوں نے زندہ لوگوں کو جلانا شروع کر دیا تو وہ میرے خواہد میں اگر جنہ صاحب نے بلکل ٹھیک وہاں بات کی تھی کہ constitutional way پہلے ترائے تو کرنا چاہیے چاہیے ہاں اگر constitution میں میں کچھ ہوتا نہیں ہے پھر آپ کو اس option نہیں کوئی رہتا تو پھر آپ سڑکوں پہ نکلے جس جس طریقے سے جب lawyers movement ہوئی اور chief justice کو ایک military dictator نے ہٹایا تو پہلے court کے پاس گئے ٹھیک ہے وہ جب پتا چلا کہ وہ second emergency جب آئی اور جب انہوں نے court کو ہی ختم کرنے کی کوشش کی اور court کو ہی PCO کے تحت change کرنے کی کوشش کی پھر lawyers اور judiciary سڑک پہ نکلے پھر option کو ہی نہیں جاتا تو یہ بڑا ضروری ہے کہ جب تک آپ options ہیں آپ judicial طریقے سے آپ judicial طریقے سے آئیں یا میں یہ ضرور کہتا چاہوں کہ پنجاب کے اندر ایک بہت بڑا علمیہ ہے کہ district courts میں تو میرے خیال میں آدھا وقت کامی نہیں ہوتا because lawyer کوئی نہ کسی بات پہ strike کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک میرے خیال میں ان کو ایک legal ethics ذرا ان کے اندر انشور کرنے چاہیے مطلب آپ یہ اکثر دیکھتے کہ کبھی کبھی lawyers تو judges کو ماننا بھی شروع کر دیتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو مارتے ہیں اور اٹیک کرتے ہیں تو ان کو تو ایک high ability ان کو اپنی شو کرنی چاہیے ایک high caliber ہے کہ پرانے زمانے کے اندر آپ دیکھیں جب پاکسان بننے سے پہلے سارے جو major political leaders تھے lawyers تھے because ایک lawyer بننا ایک بڑا noble قسم کا profession تھا اور بڑا respectable profession تھا تو ہم نے میرے خیال میں unfortunately اس کو سڑکوں والا profession بنا دی ہے کہ lawyer آج آپ کو زیادہ سڑکوں پہ ملتا ہے اور courts میں کم ملتا ہے میرے خیال میں وہ بھی اب ہمیں change کرنا چاہیے جب تک lawyer زیادہ court میں نہیں ملے گا اور judge آپ کو court میں نہیں ملے گا تو آپ کو انصاف اصلی form میں کبھی بھی نہیں مل سکتا کیونکہ سڑک کے اوپر آپ protest کر سکتے ہیں کبھی انصاف ملنا بہت مشکل ہے جی سر اس کے بعد کیونکہ ہم بات سر وکلا اور عدلیہ کی کر رہے ہیں سر میں یہ آپ کی رائے لینا چاہوں گا کہ سر جو حالیہ دنوں میں یا حالیہ کچھ برسوں سے عدلیہ نے ایک جو کردار اپنا لیا ہے جس میں سر ہم کہہ سکتے ہیں کہ dance fund کی collection ہو یا اللہ افسروں کی تقرری ہو اس طرح کی سر جو intervention ہے superior judiciary کی سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قیدیازم کا judiciary کو لے کر کیا vision تھا کہ judiciary کا constitutional role کیا ہونا چاہیے میرے خیال میں چونکہ قیدیازم constitutional lawyer تھے تو his idea was کہ constitution کو رکھ کے سامنے رکھ کے ہر organ of state کو چلنا چاہیے پاکستان جو تب بھی اور اب بھی officially تو parliamentary democracy ہے جہاں sovereignty parliament کے پاس ہے ٹھیک ہے parliament is the ultimate arbitrar parliament is the ultimate lawmaker اور جو judiciary ہے وہ اس framework میں operate کرتی ہے جو کہ parliament بناتی ہے تو میرے خیال میں جنا صاحب پہاپس would not have been very pleased کہ جس طرح سے judiciary نے executive functions کے اندر انٹیفر کرنا شروع کر دیا اور legislative functions کے اندر انٹیفر کرنا شروع کر دیا because judiciary کا اپنا ایک ڈومین ہے اور اس کو وہاں تک میرے خیال میں لیمٹید رہنا چاہیے اور وہاں اچھا کام بہت کام ہے دیکھے انفرسمنٹ of fundamental rights جو ہیں وہ ایک بہت ایک وائیڈ قسم کی جگہ ہے اور کافی زیادہ ہمارا جو بیک لاؤگ ہے وہ ہنٹرز مدرب لاہور ہائی کورٹ کے اندر لاکھوں cases کب بیک لاؤگ ہے تو ان چیزوں سے بہتر ہے جو باقی یہاں کی جو ایکسٹر جو چیزیں کر رہے ہیں کہ وہ بیک لاؤگ ہی ختم کر دے تو عوام کو ریلیف زیادہ اس سے ملے گی منسبت یہ کہ آپ نے جو ایکسٹر cases پک اپ کی ہیں اب یہ جو سوہ موٹر کا جو کونسپٹ ہے جس کی وجہ سے جو ڈیشری ہر تھوڑی در کے بعد کچھ لے لیتی ہے یہ بھی اگین بریٹش پارلمنٹری بریٹش پریکٹس میں تھا مگر اس کو زیادہ امریکن سپریم کورٹ کا زیادہ زیادہ کنسپشن ہے اور وہاں سے یہ پروان چڑھا ہے مگر آپ دیکھیں امریکہ میں اتنے سوہ موٹو بن جاتا ہے because آپ امریکن سسٹم جو ہے وہ فرق ہے اور پارلمنٹری جو سسٹم ہے وہ ایک فرق ہے اس دونوں کو مکس کرنا جو ہے جو پاکستان میں ہوا ہے بہت دفعہ اور ہوتا جا رہا ہے اور یہ میرے خیال میں ایک بڑا ایک دنجرس قسم کا ایک پریسیڈنس سیٹ کر دیتی ہے تو میرے خیال میں جنا صاحب کیونکہ وہ کانسٹیوشنل تھے ہاں آپ کانسٹیوشنل نے پاکستان کو امریکا ٹائپ کی ڈیموکرسی بنا دے تو ٹھیک ہے وہاں جو جو ٹیشری کا ایک فرق رول ہے مگر جب تک پاکستان ایک پارلمنٹری ڈیموکرسی ہے اس کو جب پاکستان پارلمنٹری ڈیموکرسی ہے اور میرے خیال میں اس کو رہنا چاہیے ملٹی فیسٹیڈ ملک کے اندر ملٹی ریلیجیس ملٹی کلچرل ملک کے اندر پارلمنٹری ڈیموکرسی ہی چل سکتی ہے تو اسی لیے پارلمنٹ کو رہنا چاہیے اور ہمیں پارلمنٹ کو امپاور کرنا چاہیے بنسبت یہ کہ اس کی power آہستہ آہستہ جوڈیشری چھیندی رہے اور اپنے آپ میں لے کی آتی رہے تو میرے خیال جنا صاحب ڈیموکرسی آہستہ اس کا جو شورٹ ورزین یہ ہے کہ دیکھیں depend کرتا ہے کہ وہ ایک ریلیجیس تھوٹ سے نکلا ہے مگر اس کی جو actualization ہے وہ ریلیجیس ہے نہیں ٹھیک ہے سو فور اگزامپل مسلم political جو جو تھوٹ ہے مطلب let me just simplify this Aligarh جو university it's called Aligarh Muslim University وہ سرسید احمد خان نے مسلم کی educational promotion کے لیے بنائی ٹھیک ہے سرسید احمد خان خود مسلمان تھے وہ چاہ رہے تھے کہ ان کی community کے لیے institution بنے مگر جب institution بن گیا تو اس کے پہلے جو teachers تھے اور students تھے وہ صرف مسلمان نہیں تھے وہ hindoo بھی تھے ٹھیک ہے Aligarh میں آج بھی آپ جائیں ہندو بھی ہیں مسلمان بھی ہیں christian بھی ہیں ہر community کے لوگ ہیں تو ایک مسلم community کے لیے جو ایک university بنی ہے اس کا نام ہی Muslim university ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسلمان ہی وہاں آسکتے اور وہ باقی communities کے لیے بھی ہیں تو اس کا پیچھے religious community کا conception تھا مگر آگے آکے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر چیز کی بنیاد پہ دیکھے ہاں اس ریلیجیس community کی وہ جو کہانی ہے وہ 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 سے شروع ہو community ایک minority تھی اگر وہ majority ہوتی تو اس کے issues فرق ہوتے ٹھیک ہے تو ایک community کا اگر ہوتا تو پھر majority minority جگہوں میں فرق ہو جاتا مگر چونکہ وہ مسلم community تھی اور minority community تھی اور ایک political representation چاہیے تھی اس لئے جناہ صاحب نے اس طرح کا framework بنایا اب اس کے ہر چیز کے اندر اگر ریلیجیس ہوتی رہی تو پھر نہ صرف باقی religions کے بنیاد کے اوپر فرق ہونا شروع ہو جائے گا آپس میں بھی ایک example دوں پاکستان میں کیا پاکستان میں کم مگر یہ konflikt آ گیا 1971 کے بات جب پاکستان ایلا ہو کے bangladesh بن گیا to hindoo چلے گئے ٹھیک ہے ڈو 3 فیصد ہندو 2 3 فیصد christian ہیں وہ اتنے چھوٹے ہیں کہ ان کے ساتھ konflikt ہو نہیں سکتا پھر conflict کیا شروع ہوا شیعہ سنی کا conflict ہو گیا اس سے پہلے تو نہیں تھا کیونکہ آپ کوئی ادھر چاہیے کوئی لڑنے کیلئے کوئی religious community چاہیے پھر آہستہ آہستہ جب شیعہ کے ساتھ conflict بڑھتا گیا پھر ڈیو بندی بریل بھی کا conflict شروع ہو گیا ٹھیک ہے تو وہ ایک religious کمیونٹی درمیان اتنے آج conflict آج فاکسان میں جو major conflict مسلمانوں کے درمیان مسلمانوں اور کسی اور مذہب کے درمیان تو نہیں اگر آپ اس community کا political solution نہیں کرتے اور ہرچیز میں religious نوئیت سے دیکھنا شروع کر دیتے تو پھر یہ ہوگا کہ وہ community پھر آگے بڑھتی جائے گی ڈیفرنٹ فرقوں میں اور وہ فرقیں پھر آپس میں لڑتے جائیں گے پہلے تو تھا شیعہ سنی اب سنی آپ اس میں لڑے ٹھیک ہے ڈیوبندی بریل بھی لڑے اب اس سے آگے بھی لڑنا شروع کر دیں گے تو یہ ایک important بات ہے اور جنا ساب کو پتا تھا یہ اور اس لیے انہوں نے بہت دفعہ کہا یہ ایک political issue ہے میں political بات کروں میں ریلیجیس بات نہیں کر رہا میں مولانا محمد علی جنا نہیں ہوں کہتے ہیں انہوں نے ایک کتاب پہ بھی ٹائٹل ہے انہوں نے کہا Plain Mr. جنا I just want to جنا تو یہ بڑا ضرور ہے یہ distinction جو انہوں نے کی تھی وہ بہت اہم تھی اور پاکستان کے فروغ کے لیے وہ distinction بہت اہم ہے جب تک پاکستان جنا صاحب کی distinction سامنے نہیں رکھے گا اس کی ترقی میں بہت مشکلات جس طرح آرہی ہیں آتی رہیں سر ایک آخری سوال پر بھی آپ کا جواب چاہوں گا لیکن کوشش کیجئے گا کیونکہ ہم آرڈی ٹائم سے آگے چلے گئے ہیں سر جو پاک آرمی کا کونسٹویشنل رول ہے کیا قائد آزم کے مطابق اتنا ہی ہونا چاہیے تھا یا اس سے زیادہ یا کم آرمی کا جو قائد آزم نے April 1948 میں staff college کوئٹا کے اندر گئے اور آرمی officers کو دی تھی اور ای سپیچ پہ بڑے کھا تا کھا 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 جنہ جس پہ ہمارے ملک میں کافی کنفیوزن ہے تو سر میں اپنے ناظرین سے بھی اجازت چاہوں گا کہ پھر کبھی پاکستان law recorder کے سیشن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے Thank you so much sir I love you thank you so much you you you